ہلو دوستو آپ سبی نوہوں کا پھر سے ایک بار سواگت ہے ہماری فیملی در لائف پوائنٹر میں دوستو جیسا ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انسٹاگرام کے بیجنس آپشن کے بارے میں ہم آگئے ہیں اپنے انسٹاگرام کے پروفائل میں آپ یہاں پہ تین لکیر پہ جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جواب جائیں گے آپ کو یہاں پہ بیجنس کا آپشن ملتا ہے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز یہ کہنا چاہیں گے اگر آپ نے ہمارا نوٹیفیکیشن والا ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اس ویڈیو ہم نے نوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ ساری کی ساری جانکاری پوری ڈیٹیل میں دی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی میں شامل ہونا بلکل بھی نہ بھول ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا ہے بیجنس کا آپشن ہے آپ کو اس کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے بیجنس والے آپشن میں جواب آتے ہیں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلا آپشن جو ملتا ہے وہ پرموشن پیمنٹس کا آپشن ہے اس کے اوپر جب آپ جائیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کر کہے گا اگر آپ انسٹاگرام پہ کسی ویڈیو کا یا کسی بھی پوسٹ کا پرموشن کرنا چاہتے ہیں اس کا جو پیمنٹ آپ کرتے ہیں وہ یہاں سے کرتے ہیں اور اسی کے مادیم سے آپ کا پیمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے پہلے ایڈ ٹیکسٹ انفو کا اوپشن ہے آپ یہاں پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ انفورمیشن ایڈ کرنا پڑے گا یا آپ یہ سمجھ لئے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کا پین کارڈ آئیڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد جو نیچے والا آپشن ہے تو یہاں پہ اماؤنٹ وگر آپ کو دکھا دیکھ آپ نے پرموشن کے لیے ویڈیو یا پوسٹ کو پرموشن کے لیے کتنے اماؤنٹ آپ نے خرچے ہیں کتنا اماؤنٹ آپ نے لگایا اس کے بعد آپ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کا اپشن ملتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ پیمنٹ کرنے کا اپشن ملتا ہے کہ آپ پیمنٹ کیسے کیسے کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ نیٹ بینکن سے ڈیبیٹ کارڈ سے کریڈٹ کارڈ سے جس بھی طرح آپ چاہے ہیں یہاں پہ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ نیچے اپشن میں جائیں گے یہاں پہ بلنگ کنٹرول کا اپشن ہے اور اس سے نیچے جائیں گے بلنگ کنٹرول کا اپشن ہے کہ آپ کتنا کیسے کھڑ سے کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو پیمنٹ کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے اور آپ اپنا پیمنٹ پرموشن کے لئے ایڈ کر سکتے ہیں یا یہاں پہ جا کر کہ آپ پرموشن ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہاں نیچے آئیں گے اگلا جو اپشن ہمارا رات ہے وہ برانڈڈ کنٹنٹ کا اپشن ہے برانڈڈ کنٹنٹ پہ جب آپ جائیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کر کے یہاں پہ ہم آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آگے ہم برانڈڈ کنٹنٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنانے والے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں برانڈڈ کنٹنٹ وہ ٹول ہے انسٹاگرام کا جس کے مادیم سے آپ اسپانسرشپ لے سکتے ہیں جس کے مادیم سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین الگ الگ اپشن ملتے ہیں پہلا اپشن جو آپ کو ملتا ہے وہ منولی اپروف ٹائپس کا اپشن ہے یہ آپ کا آن ہے آپ اس کو اگر آف کر دیں گے تو آپ کا جو منولی اپروف ہوگا وہ آپ کا آف ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو آن رکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ دو اپشن ملتا ہے پہلا اپشن ہے ٹائگ ریکویسٹڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کمپنیز جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جو آپ کا بیجنس پارٹنر ہے یا پھر جو بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کیوں کچھ ٹائگ سے بھیسنے ہیں جو کہ آپ کو پوسٹ میں یوز کرنا ہوتا ہے جو آپ کو اپروف کرنے کا اپشن ملتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے آپ کا کوئی بجنس پارٹنر بننا چاہتا ہے تو وہ آپ کو partnership کے لئے ہماریں ریکویسٹ بھیجھتا ہے اور آپ یہاں پے اپروف کریں گے تو وہ آپ کے بزینس پارٹنر میں شامل ہو جائیں وہ آپ کے بزنس پارٹر میں آ کر کے save ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ نیچے والے پائیں گے یہاں پر nä Gewядہ پر justement جو آپ جائیں گے تو آپ یہاں پر اپنے کوئی ریپلائی ٹائپ کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں آپ دیکھ پارے ایڈ کا نشان ایڈ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو لکھنے کا option آئے گا یہاں پہ آپ message لکھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی ریپلائی میں کیا بھیج سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ shortcut میں یہ ڈال سکتے ہیں جو message آپ نے لکھا ہے اس کو آپ کیسے search کر پائیں گے تو ہم نے یہاں پہ کوئی ریپلائی بنا کر رکھا ہے ہم آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں جا کر کے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہی ہے ہم اس کے اوپر ایک بار کلک کریں گے ہمارے سامنے کو جس طرح کا انٹرفیس کھل کر کے آگے ہم نے یہاں پہ کوئی ریپلائی بنا کر کے رکھا ہے اور shot میں ہم نے یہاں پہ live لکھ کر کے رکھ آئی ہے یعنی اگر ہم کو کسی کو direct message کرنا ہے تو ہم search میں جا کر کے live لکھیں گے live لکھتے ساتھ ہمارے یہ جو کوئی ریپلائی آٹومیٹک ہمارے سامنے آ جائے گا تو آپ اس کو لکھ کر کے یہاں پہ کونے پہ چک کا نشان دیکھ رہے ہیں چک کے نشان پہ جائے گا آپ save کر دیں گے یا permanent آپ کے instagram id پہ save ہو جائے گا اگلا جو option آپ کو ہے یہاں پہ minimum age اس کے اوپر جب آپ کلک کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کر پہلا والا option آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ default لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ ہر جگہ سے minimum age کتنا لگانا چاہتے گا آپ کے id جو reach ہو رہی ہے یا آپ جن کے id پہ reach کر رہے ہیں اس کی age کیا ہونی چاہیے اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال یہ اٹھارہ سال سے کم یا زیادہ ہونا چاہیے کتنی age ہونی چاہیے وہ آپ یہاں پہ set کر سکنے جا کے ایڈ کا آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں remove کر دیں گے تو وہ ایڈ نہیں ہوگا by country میں جا کر کہ آپ country select کر سکتے ہیں کہ specific اگر کوئی country آپ select کرنا چاہتے تو وہ specific country یہاں پہ آپ ایڈ میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کر کہ آپ specific کوئی بھی country یہاں پہ select کر سکتے ہیں یہ by default اس طرح سے ڈھوکر کیا تھا آپ کو یہاں پہ select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو okay کر دینا ہے تو انسٹاگرام کے مادیہم سے آپ کی آئیڈی پہ automatic ایک filter لگا دیا جائے گا اگر آپ نے بیس سال کے لوگوں کو چنا ہے بیس سے پچیس سال کی ہے تو آپ کی آئیڈی پہ reach وہی لوگ کر پائیں گے یا visit وہی لوگ کر پائیں گے جن کی ایج بیس سے پچیس یا تیس ہوگی اور اگر آپ نے یہاں پہ country بھی select کر لیا جس country کو آپ نے select کیا ہے اسی country کے لوگ زیادہ آپ کے profile پہ visit کر پائیں گے آپ کے profile کو دیکھ پائیں گے اس کے بعد نیچے جب آپ جائیں گے تو اگلا جو option آپ کو ملتا ہے setup instagram shopping آپ اس کے اوپر ایک بار click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface کھل کر کے آئے گا اور یہاں پہ آپ جا کر کے آپ اپنے instagram shopping کو set up کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ eligibility نہیں دکھایا جا رہا اسی لئے ہم اس کو set up نہیں کر پائیں گے اب یہاں بھی دیکھ پا رہے ہوں گے commerce eligibility requirement لکھا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر جا کر کے اپنی eligibility check کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کیا شرطہ ہے کیا کیا آپ کو کرنا پڑے گا کس طرح سے آپ instagram shopping کے لیے eligible ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو done کر دیتے اور واپس آتے ہیں تو دوستو یہ تھی instagram business options related کچھ basic جانکاری جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ instagram پہ income کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں تو دوستو آگے کے جو ہمارے setting ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اگلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا branded content tool کے بارے میں وہ جو ہمیں ملتا ہے یہاں پہ آپ account کے setting دیکھ رہے ہیں account setting میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے branded content tool کا option آیا ہوا ہے جو آپ کے earning option اس کے اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دکھائے جائے ہے کہ آپ verify ہے یا نہیں ہے تو اگلے ویڈیو ہم اس tool کے بارے میں بات کرنے والے آپ اس tool کو کیسے use کریں گے اور اس سے آپ کیسے earning کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کے ایک لائک ضرور دیتی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں instagram پہ follow نہیں کیا تو آپ ہمیں instagram پہ ضرور follow کر لیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بارہ چینل کو subscribe کر کے ہماری family میں ضرور شامل ہو جائے کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کے نئے نئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں پھر ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے best of luck finally thank you very much